جوالپور نگنگم صدن میں سادھان سبا کی سگد بیٹھک ہوئی جس میں بیٹھک میں شہر کے ادھرے وکاس اور جل بھراب کو لے کر بیپکشنے ستہ پکش کو گھیرا نیتا پرتیپکش کملیش اگروال نے صدن میں آرپ لگایا کہ یہ موسم بارش سے شہر کے کئی علاقے جل مگ نہ ہو گئے میں نے پچھلے صدن کی بیٹھک میں اٹھایا تھا کہ جتنے دل بنے ہوئے ہیں ان دل کا پہلے ویریفیکیسن کیا جائے ان کا پولیس ویریفیکیسن بھی کرا جائے اور ان کی گنتی روچ کی جائے مگر اس پرکار کی کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے اور لگاتار یہ دیکھا جا رہا ہے جہاں سی اسی لوگ کام کرتے ہیں وہاں دس لوگ آ رہے ہیں ستر لوگوں کا پیسہ کہاں جا رہا ہے یہ مجھے نہیں معلوم کہیں نہ کہیں جا کے برشتہ چار تو پھل پلیس چالو ہو گیا ہے اور آنے والے سمیں میں آپ دیکھ لینا کہ پورے سہر میں جانبر گھومتے ملے نگر نگم کے دوارہ جتنے بھی کارے کرائے جا رہے ہیں کچھ کاموں کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ کام گلووتہ ہین ہے اور ادھکاریوں پہ آروپ لگایا کہ اس میں یہ برشتہ چار کر رہے ہیں ایک بھی پرمانت کوئی بھی بات اگر نگر نگم میں آئے گی کسی بھی ادھکاری کے خلاف تو نشت طور پر تتکال اس میں کاروائی کی جائے گی کیونکہ صرف وکاس کار نہیں کیے جائیں گے گلووتہ کے ساتھ کیے جائیں گے اور برشتہ چار ویہنگ کیے جائیں گے بینہ برشتہ چار کے جبلپور شہر میں کام کیے گئے